اسلام علیکم جی دوستو کیا حال ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ پھر یہ سنگے دوستو آج ہمارے پاس ایک ایشو آیا تھا پیٹرن مشین ڈیزائنی مشین ہے جسے ہم موکسچ بھی کہہ سکتی ہیں اس کے علاوہ سے پیٹرن مشین بھی کہتا ہے اس کے ایریا تین سو بھائی دو سو ہے ٹھیک ہو گیا اس کے اندر مسئلہ یہ آیا تھا جی کہ جب ہم مشین کو آن کرتے تھے تو آن کرتے ہی اس کا ایرر ایک سو پچاس آ جاتا تھا ایرر ایک سو پچاس بیسیکلی کس وجہ سے آتا ہے ایک سو پچاس ایرر جو ہے وہ جناب آتا ہے مین موٹر کے اندر جو سنسر لگا ہوتا ہے ٹمپریچر سنسر اس کی وجہ سے آتا ہے ٹھیک ہو گیا اگر وہ خراب ہو جائے تو ایک سو پچاس کا ایرر آتا ہے اگر وہاں سے آپ کا ایرر ریموو نہ ہو فارغمپل آپ اس کو ڈریکٹ بھی کر دیں اس کی تاریاں آپ دو جوڑ دیتی ہیں تو سنسر کی تو تب بھی آپ کا ایرر ریموو ہو جاتا ہے ایک سو پچاس کا اگر وہاں سے بھی ریموو نہ ہو تو اس کا مطلب ہے یہ ایرر آپ کا کار سے آ رہا ہے ٹھیک ہو گیا تو ابھی پہلے میں آپ کو مشین دکھاتا ہوں کو مشین کون سی ہے تو یہ ہے جی ہماری مشین ہے بردر کی یہ مشین ہے تین سو بھائی دو سو ایریے کی ٹھیک ہو گیا تو اس کی اندر جناب ایرر آیا ہے ایک سو پچاس ٹھیک ہو گیا اس کی یہاں جناب مین موٹر لگی ہوتی ہے ٹھیک ہے مین موٹر کے اندر اس کا تیمپریچر سنسر لگا ہوتا ہے جب تیمپریچر سنسر خراب ہو جائے تو اس وجہ سے ایرر ایک سو پچاس آتا ہے اس لئے ہم نے اس کو پہلے ڈیکٹ کر کے چیک کر لینا ہے اس کی تاریں ہم نے جوڑ دینی ہے تاریں جوڑنے کے بعد ہمیں آئیڈیا ہو جائے گا کہ ہمارے سنسر کا مسئلہ ہے یہ ہمارے کارڈ کا اور اگر کارڈ کے اندر مسئلہ ہو تو وہ کہاں سے آر لگا یہ میں بھی آپ کو بتاتا ہوں ہم کارڈ کے اوپر چلتے ہیں تو جی ہم نے اس کا کارڈ نکال لی ہے اس کے اندر ہم نے ویریفائی کرنا ہے جی ایک سو پچاس کا ہمارا ایرر کہاں سے آرہا ہے ایک سو پچاس کا جو ایرر ہے وہ آپ کا جناب ہے جو مین موٹر ہے اس کے تیمپریچر سنسر جو اس کے ریلیٹڈ ہے لیکن وہ جب یہ پانچ وول کی سپلائی شارٹ ہوتی ہے یعنی جس طرح یہ سارے آئی سی لگیں ان میں سے اگر کوئی بھی آئی سی شارٹ ہو جائے تو آپ کا پھر بھی ایک سو پچاس کا ایرر آئے گا اور اگر فار اگزمپل آپ کا یہ کنٹرولر ٹھیک ہے مایکرو کنٹرولر شارٹ ہو جائے تو تب بھی آپ کا ایک سو پچاس کا ایرر آئے گا ٹھیک ہو گئے یہ دیکھ لیں یہ ہمارا مین پاور کارڈ ہے ٹھیک ہو گئے جی جو مین موٹر کو ڈائیو کرتا ہے یہ اس کے اندر یہ کنٹرولر لگا ہوا اگر اس کا یہ کنٹرولر شارٹ ہو جائے تو تب بھی اس کا ایرر ایک سو پچاس بھی آتا ہے ایک سو تیس بھی آتا ہے اس کے علاوہ اس کے اندر یہ آئی سی لگیں ہوئے ہیں پانچ پانچ بولٹ پہ یہ اپریٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اگر ان میں سے کوئی شارٹ ہو جائے تو تب بھی ہمارا ایرر ایک سو پچاس ایک سو تیس آتا ہے ابھی میں یہ میٹر کو اون کرنے لگا ہوں میٹر کو آپ نے سب سے پہلے جناب ڈائیوڈ پہ رکھنا ہے ڈائیوڈ پہ ایدھر میٹر پہ لے کے ہیں جدرہ کیمرہ جی میٹر کو ہم نے ڈائیوڈ پہ رکھ لیا ٹھیک ہو گیا تھوڑا سی اس کو ایدھر لے کے آتے ہیں جی سامنے رکھتے ہیں تاکہ نظر آسانی سے آجائے یہ دیکھنے جی سب سے پہلے آپ نے جو آئی سی ہے اس کی وی سی سی اور گراؤنڈ کی اوپر کیا آپ نے چیک کرنا ہے ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں یہ دیکھ رہے ہیں جی یہ آئی سی شارٹ شو کر رہا ہے اسے اللہ کے یہاں پہ جو ویلیو شو کرنی چاہیے آپ نے پروپ بھی چینج کر کے چیک کر لینا ہے یہ ویلیو دو صورت میں شو کرتا ہے یہ میٹر پہ بھی لے کے جائیں جی یہ دیکھیں زیرو ایشاریہ زیرو فور ٹو جو ایک اس کی ریڈنگ غلط ہے یہ نہیں میں میٹر کی دونوں سائٹوں سے چیک کر رہا ہوں یہ دیکھ لیں اگر یہ ٹھیک ہو تو اسے اگر یہ ٹھیک ہو یا اسی ٹھیک ہو یا یہ مطلب سارا ایریا ٹھیک ہو تو یہاں پہ اس کی ویلیو جو ہے زیرو ایشاریہ چار سو ستر سمتنگ یا زیرو ایشاریہ پائن سو سمتنگ تک ہنی چاہیے اور اگر ہم پروپ چینج کرتے ہیں جس طرح ہم نیگٹیو کو ادھر رکھتے ہیں اگر آپ ادھر رکھے چیک کرتے ہیں تو پھر اس پر اس کی ویلیو جو ہے وہ ایریا ایسٹر زیرو شریع ایک سو اٹالیس یا زیرو شریع ایک سو پچاس پچپن یہاں تک آنی چاہیے لیکن یہ شارٹ شو کر رہا ہے اس کا مطلب یہ دیکھیں یہ سارے کے سارے آئیسی یہ شارٹ شو کر رہے ہیں میٹر پہ لے کے جائیں جی اب اب میٹر پہ کیمرے کر رکھیں یہ دیکھیں جی اب یہ دوسرے میں آئیسی پہ لگا رہا ہوں یہ دیکھیں اس پہ بھی اب میٹر پہ لے کے جائیں جی ٹھیک ہو گیا یہ بھی شارٹ شو کر رہا ہے اب میں یہ تیسے والے پہ لے کے آیا ہوں جی اب آگے لے کے جائیں ایک سانچ پہ یہ دیکھیں جی یہ بھی شارٹ شو کر رہا ہے یہ سارے کے سارے جو آئی سی ہیں یہ پانچ بول کی سپلائی ہماری ساری شارٹ شو کر رہی ہے تو سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا جی یا تو آپ نے سولڈرنگ وائر اور مطلب سولڈرنگ وائر کے ساتھ یہاں پہ اس کو سولڈرنگ وائر لگا لینے اور پن کو نیلل کے ساتھ اوپر اٹھا لینے تب بھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ ان میں سے کون سا آئ آئی سی خراب ہے لیکن یہ ذرا مطلب جو کام ہے وہ ذرا ٹف ہو جاتا ہے مشکل ہو جاتا ہے آپ کی آئی سی کی پن بھی ٹوٹ سکتی ہے اس لئے آپ نے یہ کام نہیں کرنا آپ نے یہ سارے آئی سی باری باری اتار کے چیک کر لینے ہے کہ ان میں سے کون سا شارٹ ہے اگر ان میں سے سارے آئی سی چیک کرنے کے بعد پھر بھی آپ کا شارٹش ختم نہیں ہوتا آپ کی شارٹش شو ہوتی رہتی ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کا کنٹرولر کا مسئلہ ہے تو ہاں ریڈی میں اس پہ ساری ورکنگ کر چکا ہوں یہ سارے میں نے چیک کر لینے یہ ہمارے سارے آئی سی اوکے ہیں یہ ہمارا ماکرو کنٹرولر شاہٹ ہے ٹھیک ہو گیا یہ جو ماکرو کنٹرولر شاہٹ ہے جناب یہ ہمارا ماکرو کنٹرولر رپلیس ہوگا اس کو میں رپلیس کروں گا تو ہمارا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا اور ماکرو کنٹرولر جو ہے موصلی اس کے اندر ہے یہ اتہی جی کے یہ آپ کو اگر نہیں بھی اویلیب لیکن یہ کمپنی سے مل جاتی ہیں فرزمپل آپ کو کمپنی سے نہیں ملنا تو آپ کسی بھی پرانے بارٹیک کے ک سے اتار کے اس کو ادھر لگا کے اس کو چالو کر سکتے ہیں کیونکہ یہ یہ مطلب یہ میں آپ کو بعد بر پھر دکھا رہا ہوں یہ یہ دیکھ رہے ہیں جی یہ بالکل شارٹ شو کر رہا ہے یہ میں حالانکہ لاس پالے آئیسی پہ لگا رہا ہوں لاس پالے آئیسی پہ لگا کے یہ دیکھیں پھر بھی یہ شارٹ شو کر رہا ہے ٹھیک ہو گیا اس کا مطلب یہ سارے اس کی آئیسی جو شارٹ شو کر رہے ہیں یہ اوکی ہیں یہ ہمارا جو کنٹرولر ہے یہ شارٹ شو کر رہا ہے ایک سو پچاس کا ایرر اسی کی وجہ سے آ رہا ہے مشین کون کرتے ہیں آن کرتے ہی ہمارا ایک سو پچاس کا ایرر آ جاتا ہے ٹھیک ہو گیا اور ایک سو پچاس کا ایرر جو ہے یہ مین موٹر جو ہے اس کے تیمیرچر سینسر کی وجہ سے آتا ہے کیونکہ اب یہ شارٹ ہو چکا ہے شارٹ ہونے کی وجہ سے اب یہ آگے مطلب پانچ بھول کی کوئی بھی سپلائی پروپ پر نہیں جا رہی جس وجہ سے ہمارا ایک سو پچاس کا ایرر آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ بردر کی چاہے چار سو تیس ڈی مجھین ہو چار سو تیس ڈی کے اندر تو ایک سو پچاس کا ایررن بہت کم آتا ہے لیکن جو پیٹر مشینز ہیں ان کے اندر موسٹری ایک سو پچاس اور ایک سو تیس کا ایرر آتا ہے اگر یہ کنٹرولر شارٹ ہو جائے ادر ویس یہ والے آئی سی جو ہیں یہ ان میں سے کوئی ایک آئی سی شارٹ ہو جائے اس کے اندر وی ایش سی ایک سو تیس لگی ہیں وی ایش سی ایک سو تیرپن لگا ہوا ہے اس کے اندر ٹھیک ہو گیا وی ایش سی چوہتر لگا ہوا ہے وی ایش سی چودہ لگا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر ڈیفرنٹ قسم کی اسی لگی ہیں ایش سی ڈبل زیرو لگا ہوا ہے ٹھیک ہو گیا ان میں سے کوئی بھی ایک شارٹ ہو جائے آپ کا ایک سو تیس اور ایک سو پچاس کا ایرر آئے گا ٹھیک ہے یہ ایسی جب شارٹ ہوتے ہیں تو موسٹری ایک سو تیس کا ایرر آتا ہے اور جب یہ کنٹرولر شارٹ ہوتا ہے تو موسٹ لی ہمارا ایک سو پچاس کا ایرر آتا ہے ٹھیک ہو گیا تو ابھی ہم اس کا کنٹرولر ریپلیس کریں گے ٹھیک ہو گیا کنٹرولر کو اتاریں گے اتار کے اس کی جگہ ہم نیا کنٹرولر لگائیں گے تو ہمارا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا ابھی یہ جو کنٹرولر ہے اس کے اوپر آپ کسی بھی بارٹ ہے کے کارڈ سے بھی اتار کے اس کو لگا سکتے ہیں تب بھی آپ کا یہ کارڈ چل جائے گا ادر وائز جی آپ کو کمپنیوں سے مل جاتا ہے فار ایسیم پل جی بردر کمپنی سے یا سپریم کمپنی سے ٹھیک ہو گیا جو بھی کمپنی کی مشین ہو اس سے ہی ہمیں کنٹرولر مل جاتا ہے ٹھیک ہو اس کو لگانے کے ساتھ بعد بڑا بہ آسانی ہم یہ بورٹ چلا سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کے اندر باقی سب کچھ ٹھیک ہے کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں ہے ٹھیک ہو گیا اب ہم کنٹرولر ریپلیس کریں گے تو ریپلیس کرنے کے بعد ہمارا یہ کارڈ اوکی ہو جائے گا یہ چیزیں آپ کو بتانے کا یا آپ کو گائیڈ کرنے کا مقصد ایک ہی تھا کہ آپ کے نالج میں اضافہ ہو جائے کہ یہ جو ایرر آتا ہے یہ کیوں آتا ہے ایک سو پچاس کا ٹھیک ہے یہ ذرا اوپر ہی رکھیں جی کیمرا آپ یہ دیکھیں یہ دیکھ رہے ہیں میں پروپ لگا رہا ہوں سات میٹر میں نے رکھا ہوا ہے اوپر تاں کہ آپ کو واضح پتہ چل جائے یہ دیکھ رہے ہیں یہ شارٹ سرکٹ ہے اس کے اندر ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا سارے کے سارے آئیسی شارٹ شو کر رہے ہیں ٹھیک اگر ان میں سے کوئی ایک آئیسی شارٹ ہوتا جب ہم ان کو اتار کے باری باری چیک کرتے رہے ہیں تو ان میں سے کسی نہ کسی آئیس ہو اگر کوئی خراب ہوتا تو یہ جب میں نے آئیسی اتارا تب بھی شارٹ نہیں ختم ہوئی یہ بھی اتارا یہ سارے باری باری میں نے اتار کے چیک کیا ہے ٹھیک ہو گیا اور اگر ان میں سے کوئی ایک آئیسی شارٹ اتار جس آئیسی کو ہم نے اتارنا تھا اتارتے ہی اس کی شارٹ ختم ہو جاتی اس کا مطلب آپ کا کارڈ اوکی ہو گیا وہ آئیسی آپ نے ریپلیس کر دینا تھا لیکن اب اس کی آئیسی سارے اوکی ہیں آپ کا یہ کنٹرولر خراب ہے یہ ہم کنٹرولر چینج کریں گے اور ہمارا ایک سوپ چارس کیرل ریموو ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا اور ہماری مشین چلنا شروع ہو جائے گی